اسلام علیکم چٹنی بیسن نمہ لال مرچ دھنیا زیرہ ایک آلو پالک دھنیا مرچ پیاس مکس 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 دھنیا دھنیا پیاس پالک دھنیا آلو مکس مکس دھنیا من د下次 مکس دار د Kṛṣṇa داد اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا پانی، تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے اس کو مکس کرتے جاؤں گی اگر بیسن اور ڈالنے کی ضرورت پڑی تو وہ بھی ڈالنے اس کو اچھے طرح سے مکس کریں پکوڑوں کو کرسپی اور سوفٹ رکھنے کے لیے اس میں میں ڈالوں گی ایک انڈا اس کو بھی اچھے طرح سے مکس کر کے اس کو بیٹر کو تقریب انداز منٹ کر کے چھوڑ دیں گے اچھے طرح سے مسالے مکس ہو جائیں مسالے مکس ہو گیا اس کو میں داس میں ان کے لیے چھوڑ دوں گی اس ساتھ میں میں بناوں گی کودینے کی چٹنی پکوروں کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے اس کے لیے میں نے دیا مینٹ لیو ان کو میں نے واش کر کے رکھ لیا اور دو ہری مرچوں کو موٹا موٹا کیٹلی ہے اور تین لسن کے جوے اور یہ ریڈ سوکی مرچ کو میں نے تھوڑا سا کرش کی ہے ایک لیمن جوس اور ٹماٹر یہ بڑا ہے کو میں آدھا ہی جوس کروں گی اور تھوڑا سا نمک یہ ساری چیزیں ہیں یہ میں بلینڈر چیز میں ڈال دوں گی سارے کٹی ڈال دوں گی آمن گوی سارے کٹی ڈال دوں گی سارے کٹی چیزیں ہیں ٹماٹر آدھا ڈالوں گے کیونکہ زیادہ کونٹیٹی نہیں میں نے بڑا نہیں اور آدھا کپ پانی ایک چمچ آلیو آئیل یہ ڈال کے ان کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لوں گی جس کو بڑا ہوں چٹنی اچھی طرح سے بلینڈ ہوگی ہے ماشاءاللہ ابھی میں اس کو نکار لیتی ہوں یہ چٹنی کو میں ایک بول میں نکار لوں گی چٹنی کو میں یہ بول میں نکار لوں گی اس کی آپ دیکھیں ڈھیکنس اور یہ بلکل اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہے اور یہ پکوڑوں کے ساتھ بہت مزے کی لگے گی بیٹر اچھا سا پکوڑوں کا تیار ہو گیا ہے 10 مل کے لئے میں نے اس کے چٹا کر دیا تھا تو یہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا اور ایک پین میں میں نے اویل بھی گرام کر لیا ہے اب اس میں میں یہ پکوڑوں کے پھرا گا پھر آگے کر لوں گی ان کو ڈھیکنس 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 یہ دو منت کے بعد میں ان کو نہ ٹرم کر دوں گی ایک سائٹ سے آئے گے ہوتے ہیں تو دوسرے سائٹ اس قرآن پر سارے میں ٹرم کر دوں گی اور ان کو مدین دو ہی ۔ ۔ ۔ گوڑے میں totalement متن ہے ۔ اور ان کو یہ پخايا گوڑے میں نکم اٹھئ系 ۔ ۔ ۔ موسیقی اللہ موسیقی آئ� جی پکوڑے بن گیا ہے جس جس نے کھانے ہے اس سے پہلے میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں میری سکو چٹنی اور یہ دہی کا رائتا میں نے بنایا اس کے ساتھ کھاؤں بھی لیکن بچے رائتا نہیں کھاتے تو یہ ماہینیز کیچپ پھراٹ سوچ کے ساتھ کھائیں گے تینک یو موسیقی